پیک اپ میں پرابلم سپیڈ میں پرابلم طاقت میں پرابلم نہ جانے ترہ ترہ کے سکایت سننے کو ملتا ہے ہر کسٹمر سے اسی طریقے سے اس بائک میں پیک اپ اور طاقت کی کمی ہیں دوستو اس سے پہلے میں نے اس بائک کا کلس پلیٹ چینج کیا ہے اس ٹائم میں نے ان سے کہا کہ ایک اور کام کرا لو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اور بھی اچھی پیک اپ ملے گی اور بھی زیادہ سپیڈ بنے گا تو انہوں نے بات نہیں مانا اور لاشٹ میں آج پھر وہ ہمارے پاس آیا یہ دو تین مہینے کے بعد اتنا دن سے یہ گاڑی اسی طریقے سے چل رہا تھا جبکہ میں بات کرنے جارہوں آپ کو یہ کلچ کیول کے بارے میں تو دوستو پیک اپ اور طاقت ضرور نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ہر ٹائم ہر وقت صرف کلچ پلیٹ ہی کام کرتا ہے اس کے لئے ہمیں باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اس ٹائم ان سے کہا کہ اس کا کلچ کیول ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے آپ اسے بھی چینج کرا دیجئے یقین انہوں نے میرے بات کو نہیں مانا اور پھر آج ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو اسی طریقے سے میں دیکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ کلچ بلکل بہت زیادہ ٹائٹ لگتا ہے یہاں سے میں کھیچ رہا ہوں تو یہ پھر ہی ہے تھوڑا جب میں ادھر اس سائٹ کو میں گھوماتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے رائٹ سائٹ لے جاتا ہوں ہندل کو تو یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ کلچ دیکھو یہ بہت زیادہ ٹائٹ لگتا ہے تو یہ آخر کیوں ہو رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ اگر لیفٹ سائٹ کرتے ہیں ہندل کو تو یہ کلچ فری ہو جاتا ہے تو آخر یہ ریجن کیا ہے جہاں تک آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کمی کس کی ہوتی ہے تو یہ کمی دوستو یہاں سے ہوتا ہے ہندل کے پاس سے یہاں پہ زیادہ تر کلچ کے بل جو خراب ہوتا ہے کلچ کے بل ایکسلیٹر کے بل یہ یہی سے زیادہ تر خراب ہوتا ہے تو ہم جو اس طرف کرتے ہیں انڈل کو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیبل اس طرح سے پھری ہو جاتا ہے کھچا جاتا ہے اور جب ہم اس ٹائپ ہم ادھر کو کرتے ہیں تو یہ کیبل ایک سیڈ موڑ جاتا ہے اس لئے وہ کلچ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے اور کلچ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں پھر آپ کا کلچ پلے ٹھیک سے یہ کام نہیں کرے گا اور ٹھیک سے یہ پھیکپ نہیں بنے گی تو اسے ہر حال میں کلچ کیبل چینج کرنا چاہیے اگر کلچ میں کیبل میں جرا سبھی کوئی فالٹ ہے اسے بلکل صحیح کرا لیں زیادہ بہتر رہے گا اور ساتھ میں دیکھئے ایکسلیٹر کیبل یہ بھی بہت جام ہے اسے جو میں کھیچ رہا ہوں یہ کھیچنے میں ساب پتا چلتا ہے دوستو کہ یہ جام ہے ٹائٹ لگ رہا ہے لیکن کسٹمر کو یہ چیزیں پتا نہیں چلتا ہے صرف وہ کہتے ہیں آپ نے کام کیا کر کے دیا ہے ابھی تو جو پرابلم تھا وہ ہے ہی تو یہ چیز سمجھتے نہیں ہے وہ چیز کو کتنا سمجھاؤ گے تو دیکھئے یہ ہے ایکسلیٹر کیبل ایکسلیٹر کیبل بھی دوستو اس کا یہاں سے کٹا ہوا ہے جبکہ تار دکھائی دے رہا ہے ساپ یہاں سے تار دکھائی در آئے جس دن یہ ٹوٹ جائے گا اسی دن وہ چائل کرائیں گے لیکن اس سے پہلے وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو اس سے دو کارن ہوتی ہے ٹھیک سے آپ کا ریس نہ بننا ٹھیک سے پیک اپ نہ بننا اگر آپ کا ٹھیک سے ریس نہیں دیتے ہیں تو ٹھیک سے پیک اپ نہیں بنے گا اور اس سے یہ بھی پرابلم آتی ہے پیٹرول بھی بہت زیادہ اوبر یہ خاتا ہے کیونکہ بڑیاں سے یہ کام نہیں کرتا ہے سلائٹ پن ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو اسی طریقے سے میں اس دونوں چیزوں کو چینٹ کرنے والا ہوں اس کا میٹر یہ ایکسیلیٹر کے بل ایسی سی کے بل چینٹ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا کلچ کے بل بھی چینٹ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے بائک میں آپ مستری ہیں یا کسٹمر ہیں اگر کسی کے بائک میں یا آپ کے بائک میں اس طرح کے کمپلین ہیں تو اسے بلکل بہت زیادہ آپ کرا لیں صحیح کرا لیں اسے چینٹ کرا لیں پیسے کی فکر نہ کریں اتنا اگر یہ آپ پیسے کی سوچ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کلچ پلٹ نقصان ہو جائے گا آپ کا ٹھیک سے بائک نہیں چلے گی امید ہے کہ میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ پوری تقیقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تھینکی دوستو ملیں گا اہلے ویڈیو میں تھانکس پور واشنگ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل بلکل ہی ختم ہے اسے میں نے چینٹ کیا اور یہ باہر ہے بھی